رانی مکھر جی نے ہندس ایمہ میں اپنی بہترین آکٹنگ اور دمدار آواز کی جلدے خاص پہچان بنای گئے کمی آمیر خان جیسے سوپر سٹار کو رانی کے آواز بہت پسند نہیں تھی لیکن بعد میں آمیر خان نے بھی رانی کے آواز کا لوہ مان دراصل بتاتے چلے گی رانی مکھر جی کا سنبند شروع سے ہی فلمی گھرانی سے رہا ہے ان کی ماں کرشنہ مکھر جی پارشب گائے کا رہی ہے جب ٹیاکٹرس کے دیوگن پتہ رانی مکھر رام مکھر جی فلم گارٹر تھے شروع سے رانی امیتہ بچن شری دیوی ماغوری دکشت اور آمیر خان جیسے دگر سیلیبٹیز کی پیان رہ چکی ہے بگ بی کے لیے تو رانی کے دل میں آلہ ہی دیوانہ پن رہا ہے وہ امیتہ بچن سے شادی تک کرنا چاہتی تھی اور ان کی پوچھا بھی کرنا چاہتی تھی رانی کو پہ پسندیدے آکٹر امیتہ بچوں کے ساتھ بڑے پردے پر کام کرنے کا موقع بھی ملا دراصل بتاتے چلے کہ رانی اور امیتہ بھی ارزارہ بلاک بنچی اور ببنی کبھی حلویدہ نہ کہنا اور بابو جیسے فلموں میں صاف میں کام کر چکے ہیں وہیں آکرس نے بگ بی کی بلاغ بسٹر فلم کبھی کبھی گم نے بھی کیام نہیں ہو کیا تھا ساتھ ہی بتاتے چلے کہ اس کے ساتھ ہی یہاں تک یہ بھی تھا جب رانی نے یہ کہا تھا کہ موقع ملتے ہی وہ امیتہ بچوں سے شادی تک کرنا چاہتی تھی بگ بی کے پرتی اپنے دیوانی پن کا کھلا سا انہوں نے آکرس سیمی گریوان کے چیک شو پر کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ اگر انہیں موقع ملتا ہے تو وہ ضرور امیتہ بچوں سے شادی کرتی بگ بی کی پوجا بھی وہ کرنا چاہتی تھی ساتھ ہی بتاتے چلے کہ رانی مکھر جی نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے علاوہ رانی نے اپنے ہی دل میں امیتہ بچوں کے لیے بے شمار رسپیکٹ کا بھی کھلا سا کیا تھا بتاتے چلے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس سے بڑا سمان کسی ایکٹر کے لیے کیا ہی ہوگا کہ کوئی ایکٹرس اس کی پوجا کرنا چاہے رانی نے بتایا تھا کہ وہ بگوی کی پوجا بھی کرنا چاہتی تھی گوھر طلب یہ ہے کہ رانی مکھر جی اور امیتہ بچوں کے عمرے میں 35 سال کا انتہ ہے جہاں امیتہ بچوں کے عمرے 18 سال ہے تو وہیں رانی 86 سال کی ہے برادر چلے اس کے ساتھ ہی انہوں نے دولوں باہ بیٹی کی جوڑی لگتی ہے ویسے آپ کی اس میں کیا کچھ رہا ہے آپ ہمیں کوئیٹ ہی تھی ضرور بتائیں ایسی تمام اولیٹی سبر کو جانے کے لیے جوڑے رہا ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہنے میں اکسان لائے